شرابی سلمان کونیا سترہ اکتوبر بارہ سو چوالس نفس شب سے قبل میں نے آخر پیالہ اپنے حلق میں انڈیلا اور ہوتل سے نکل آیا یاد اتنا میری بات کو زبان برتنے کا سلیکہ سیکھو ہریسٹرس نے مجھے الویدہ کہنے سے پہلے خبردار کیا میں نے سر ہلا دیا اور اپنے آپ پر ناس کرنے لگا کہ مجھے اتنا اچھا دوست مل گیا مگر جیسے ہی میں نے سنسان سڑک پر تاریکی میں قدم رکھا میری حالت خراب ہونے لگی جی چاہ رہا تھا کہ بوتل میرے پاس ہوتی تو چند اور چسکیاں لیتا تاکہ ڈر اور خوف نکل جاتا میں گول پتھروں سے بنی ہوئی سڑک پر جوتوں کی زوردار گونج میں آگے بڑھتا چلا گیا رومی کا جلوس میری نگاہوں میں پھرنے لگا ان کی آنکھوں میں بھری ہوئی نفرت دیکھ کر مجھے اور بھی تکلیف ہو رہی تھی مجھے دنیا میں ایک ہی جیسے نفرت تھی اور وہ تھی دکھلاوے کی پارسائی اچھے بھلے بظاہر سنجیدہ اور شریف لوگوں نے مجھے اس طرح اکثر عقاد دھتکار دیا تھا کہ آج بھی جب وہ وقت جاد آتا ہے تو میرے دل میں چھوڑیاں چلنے لگتی ہیں انہی خیالات میں الجھا ہوا میں ایک کونے پر مر کر ایک گلی میں داخل ہو گیا یہاں اونچے اونچے درختوں کی وجہ سے اور بھی اندھیرہ چھایا ہوا تھا چاندنی بھی ان کے پیچھے چھک گئی تھی مجھے وہ دو محافظ نظر نہیں آئے جو میری طرف بڑھ رہے تھے السلام علیکم ان کے سامنے آتے ہی میرے موہ سے بے اختیار نکل گیا میری آواز میں حیرت کے ساسا شوکری اور شرارت بھی شامل تھی مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور بڑے خودریاں لہجے میں پوچھا کہ میں اتنی رات گئے یہاں سڑکر پر کیا کر رہا ہوں بس یوں ہی ہوا خوری کر رہا تھا میں من منایا ہم ایک دوسرے کے بل مقابل کھڑے تھے ان میں سے ایک آگے بڑھا اور میرا جائزہ لے لگا تمہارے پورے جسم سے سخت بدبو آ رہی ہے یہ شراب کی مہک ہے دوسرے نے اسے بتایا میں نے معاملے کی نذاکت کو مزاق میں ٹالنا چاہا آپ لوگ پریشان نہ ہوں یہ خوشبو محض اشارتی اور فرضی ہے جو آس پاس سے اڑ کر آ رہی ہے اور خوشبو سنگنا اور اپنے آپ میں جذب کر لینا کوئی گناہ نہیں ہے یہ آدمی کیا بکواس کر رہا ہے گارڈ نے دوسرے سے پوچھا اور پھر بادلوں میں سے چاند نکل آیا اور ہم اس کی روشنی میں نہا گئے میرے سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ ایک کرخت چہرے والا شخص تھا جس کی آنکھیں نیرین تھیں اور ناک بہت بڑی اور نوکیلی تھی اس کو خوبصورت کہا جا سکتا تھا اگر وہ ناک بھو نہ چڑھائے رکھتا اتنی رات گئے یہاں سلکوں پہ کیا کر رہے ہو اس نے اپنا سوال دورایا کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکا یہ بڑے گہرے سوالات ہیں اگر مجھے ان کے جوابات معلوم ہوتے تو میں دنیا کے کئی راز حل کر چکا ہوتا تم پاگل تو نہیں ہوں ہمارے ساتھ مزاک مت کرو گارڈ کو گسہ آیا اور قبل اس کے کہ میں کچھ سمجھ سکتا اس نے ایک کوڑا نکال کر ہوا میں لہر آیا اس کے تیور انتہائی خطرناک تھے اچانک ایک کوڑا میرے سینے پہ پڑا اور مجھے دن میں تارے نظر آنے لگے میرا توازن بگڑ گیا اور میں نیچے گر پڑا اب تمہارا دماغ درست ہو گیا ہوگا گارڈ نے کوڑے کو ایک سے دوسرے یہاں میں منتقل کرتے ہوئے پوچھا یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے اپنے خون کی چہچہارت محسوس کرتے ہوئے میرا جماغ گھومنے لگا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیس سڑک پہ ایک نوجوان جو میرے بیٹے کے برابر ہے میرے جسم پہ کوڑے برسائے گا ٹھیک ہے اگر یہ گناہ ہے تو مجھے اچھی طرح سزا دو اور مارو اور مارو میں ہزیان بکنے لگا اگر تم جیسے بتمیز غیر محذب اور بززوان لوگوں کے لیے ہی جنت مرائی گئی ہے تو مجھے دوزخ میں جانا منظور ہے اس کا قصہ شدت اختیار کر گیا اور وہ پاگلوں کی طرح مفتہ کوڑے برسانے لگا میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چیرہ ڈھاپ لیا مگر اس کا کوئی فائدہ نہ تھا ایک شوخ اور چنچل بہت پرانا گیر مجھے یاد آ گیا اور اپنے خون آلود ہوتوں سے گنگنانے لگا مجھے خوب پیار کرو میرے محبوب میری نس نس میں سما جاؤ تمہارا ایک ایک لمس اس قدر شیری ہیں گویا کے سرک مکو کی شراب تھوڑی سی اور پلادے ساکھی تھوڑی سی اور میرے تانوں تنز نے اس کے غصے کو اور بھڑکا دیا میں جس قدر تیز آواز سے گاتا وہ اتنا ہی زبردست کوڑے برساتا میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ کسی آدمی میں اس قدر غصہ بھی سما سکتا ہے بس کرو بیبرس اب ختم کرو یہ سب دوسرا گارڈ دہشت سے چیخا کہیں یہ مر ہی نہ جائے جس قدر تیزی سے کوڑے برسنے شروع ہوئے تھے اسی طرح یہ اخلق بند ہو گئے میں نے چاہا کہ بیبرس کو کچھ اور اچھی طرح سنا دوں مگر میرا خون سے مو بھر گیا تھا جس کی وجہ سے میں بول نہ سکا مجھے زور کی اککائی آئی اور میں خون کی ٹیک کرنے لگا اپنی تباہی و بربادی کہ تم خود ہی ذمہ دار ہو بیبرس نے انٹا مجھے سرزنش کی تم نے خود ہی میرے غصے کو للکارا شکر کرو کہ میرے ساتھی نے تمہیں بچا لیا ورنہ آج تم میرے ہاتھوں سے مارے گئے ہوتے رات کے اندھیرے میں دونوں دفع ہو گئے مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر تک وہاں ایڑیا رگڑتا رہا شاید پوری رات ہی گزر گئی تھی وقت کا کچھ پتہ ہی نہ چلا چاند بھی میری بیبسی دیکھ کر بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا موت اور زندگی کی کشمکش میں ڈولتے ہوئے مجھے خود بھی اندازہ نہ تھا کہ انجام کیا ہوگا اور پھر رفتہ رفتہ بے حیثی کی کیفت ختم ہونے شروع ہوئی میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا درد اور ٹیس کی لہریں یک کے بعد دیگرے اٹھتیں اور پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتیں میرا سر گھوم رہا تھا اور ہر عزو دہائی دے رہا تھا میں کسی زخمی اور بے بس درندے کی طرح غرہ رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے گہرہ اندھیرہ چھا گیا چند لمحوں بعد جب میں نے آنکھ کی جھوری سے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میری شلوار خون اور گندگی میں لٹھری ہوئی ہے میں نے دعا کی کہ اے خدا مجھے ہوش ہوا سے بیگانہ کر دے یا پھر پینے کا کوئی بندوبست کر دے کہ اتنے میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی جو میری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تک کس چیز سے ہوں اس رات میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے کیا اس سے بھی زیادہ کچھ ہو سکتا ہے ایک طویل سایہ اُبھر رہا تھا یہ ایک درویش تھا جس کے بال غائب تھے وہ قریب آیا اور میرے اوپر جھگ گیا مجھے اٹھ کر بیٹھنے میں اس نے مدد دی اس نے اپنا تاروش شمس تبریزی کے نام سے کرایا اور میرا نام پوچھا میں سلمان ہوں کنیا کا مشہور شرابی بتائیے آپ کی کیا خدمت انجام دوں تمہارا جسم تو خون میں لطپت ہے شمس نے ہمدرجی سے مجھے دیکھا اور میرے چہرے سے خون صاف کرنے لگا صرف بہار سے نہیں بلکہ تمہارا جسم اندر سے بھی خون آلود ہے یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے دامن سے ایک مختصر سے سراحی نکالی اور چند قطرات میرے جسم پر ٹپکاتے ہوئے بولا اس سے اچھی طرح اپنے پورے جسم پر مل لو بغداد کے ایک محترم مزرک نے یہ مجھے دیا تھا مگر مجھ سے زیادہ تمہیں اس کی ضرورت ہے خدا کو یاد کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو تمہیں احساس ہوگا کہ خدا تمہارے اندر ہی موجود ہے کس مو سے آپ کا شکریہ ادا کروں میں اس کی ہمدرجی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا وہ سیکیورٹی گارڈ منحوس کہیں گا اس نے مجھے ہنٹر سے مارا اور کہتا تھا کہ تم اس کے مستحق ہو یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے مجھے خود احساس ہوا کہ میری زبان لڑکھڑا رہی ہے اور میرے حلق سے بچوں جیسے توتلی آواز نکل رہی ہے شم سبرزی نے پر سر ہلایا نہیں انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کرتے ہر شخص کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے طور پر جیسا مناسب سمجھے خدا کو تلاش کرے اس راہ پر چلنے کا بھی ایک اصول ہے اس نے جیسا مناسب سمجھا ہمیں بنا دیا اور کمال دیکھو کہ ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے سے مختلف ہے کوئی بھی کسی سے نہیں ملتا نہ ہی دو دل ایک دھنی پر دھڑکتے ہیں اگر وہ چاہتا کہ سب کے سب ایک جیسے ہوں تو اس کے لئے کوئی مشکل نہ تھا اس طرح عزت اور بیزتی بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زلت دیتا ہے یہ سب کچھ اسی کی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی میں نے کہا اور مجھے خود حیرت ہوئی کہ میری آواز میں کچھ ٹھہراؤ پیدا ہو گیا کیا آپ لوگ یعنی صوفیہ کرام اس پر مکمل یقین رکھتے ہیں شمس سبریزی کے ہوتو پر ایک پشمردہ مسکراہت نمودار ہوئی ہم صرف مضبط انداز میں سوچتے ہیں جیسے کہ تم زندہ ہو اور کسی کی تلاش میں ہو وہ کون ہے وہ خدا بھی ہو سکتا ہے اس نے خوشی سے بھرپول لہجے میں کہا مگر ایک بات اور ہے سکتا وہ خدا کا منکر نہیں ہے مگر اچانک اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نومہ ہوتا ہے کہ اس کے اعتقاد کو ٹھیس پہنچتی ہے اس کے خیالات ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں کبھی وہ یقین کر لیتا ہے اور کبھی وہ منکر ہو جاتا ہے اور بلاکر ایک حتمی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے ہر قدم پر ہم سچائی کے نزدیک ہوتے جاتے ہیں اگر ہیرسٹوس تمہاری باتیں سن لے تو وہ تمہیں زبان پر قابل رفنے کی نصیت کرے گا میں نے کہا ہر بات ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہوتی اصل نقطہ تو یہی ہے شمس دبریزی آہستہ سے ہنسا اور اچھل کا کھڑا ہو گیا چلو آؤ میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں تمہارے زخموں کا کچھ علاج بھی تو ہونا چاہیے اور یہ بھی ضروری ہے کہ تم کچھ دیر سو جاؤ اس نے مجھے کھڑے ہونے میں مدد دی مگر میں ایک قدم بھی اٹھانے کے قابل نہ تھا شمس نے بنا کسی ہشک چاہٹ کے مجھے اپنے کندوں پہ لاد لیا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ میں سرتابہ قلادت میں لتھڑا ہوا ہوں میں نے بڑی شرمندگی اور آجزی سے عرض کیا کوئی بات نہیں سلمان میں سب کچھ سمجھتا ہوں تم فکر مت کرو پونیا کے سڑکوں پر وہ درویش ایک گندگی کی دھیر کو اٹھائے ہو چلتا رہا ہم مختلف علاقوں سے گزرتے چلے گئے کتے ہمارے پیچھے بھوکتے ہوئے دوڑتے رہے اور لوگ حیرت سے ہمیں دیکھتے رہے سوفیانہ شائری میں اکثر شراب کا ذکر آتا ہے اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا یہ وہی عام شراب ہے جس کی سوفی لوگ تعریف کرتے ہیں ان باتوں میں اپنا دماغ مت کھپاؤ شمس نے مجھے گھر کے دوادے پہ پہنچا کر مرن انداز میں کہا ایک قائدے میں اس کی تشریح اس طرح کی گئی ہے جب خدا کو سچے دل سے ماننے والا کوئی شخص شراب خانے میں داخل ہوتا ہے تو وہ شراب خانہ اس کے لئے عبادتگاہ کا درجہ اختیار کر لیتا ہے مگر جب کوئی آدھی شرابی وہاں جاتا ہے تو پھر یہ جگہ اس کے لئے عشرتگاہ میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ سب کچھ دل کا معاملہ ہے اور اپنی اپنی سوچ پر منحصر ہے ظاہری حالت پر نہیں صوفی کا کام یہ فیصلہ کرنا نہیں ہے کہ کون کیا ہے صوفی جب کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی دونوں آنکھیں بند ہوتی ہیں اور تیسری آنکھ کھل جاتی ہے یہ تیسری آنکھ اس کے دل کے اندر جھاگنے کی کوشش کرتی ہے اگلا دن اور پوری رات گھر میں ترہا میں نے سخت پریشانی کے عالم میں گزارے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری گایا پلٹ ہوتی جاری ہے مجھے ایک قرار اور سکون مل گیا تھا جلدی مجھے روشنی کی ایک جھلک نظر آئی جو میرے دل میں ہمیشہ کلی سما گئی یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے پوری سچائی کے ساتھ یقین آ گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے میرا پورا جسم گھاؤں سے بھرا ہوا تھا اور درد کی شدت میں کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی لیکن پھر بھی مجھے ایک سکون قلب حاصل تھا مجھے ایک ساتھ ہے